بسم اللہ الرحمن الرحیم یومِ آشورے کا روزہ رکھا اور مسلمان کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ بھی اس دین کی بہت تعظیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اگلا سال آئیں گا تو ہم یہود و نصارہ کی متشابیت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ نو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں آشورے کے دن یعنی دس محرم کے بارے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیں گا تم آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھو اور یہود کے مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو اہل ایمان کو یہود کے مخالفت کا حکم دیا گیا اور اس دس محرم کا روزہ چونکہ یہود بھی رکھتے ہیں اس لیے اب ہمارے لیے حکم یہ ہے دس تاریخ کے ساتھ نو یا گیاربی تاریخ کا روزہ بھی رکھے آشورے کے دن اہل و عیال پر وساط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر آشورے کے دن یعنی کھانے پینے میں وساط کریں گا اللہ تعالی اس پر پورا سال وساط فرمائیں گے یعنی اس مبارک عمل کی تاثر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالی سالہ سال رزق میں فراخی اور وساط کر دیتے ہیں اگر آپ مزید دعا و سنسکنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ